آج ہم نے آلو اور شمرا مرچ کا سال انتیار کیا ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ اور بھی دیکھنے کو ملے گا تو دیکھتے رہیے آئیند تک اور ویڈیو کو سکپ نہ کریں تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اس ویڈیو کو ملہ ارمان رہیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج پہلا روزہ ہے روٹین تھوڑی سی ڈسٹرپ ہے کیونکہ سیری کے بعد سوئی کچھ سویا نہیں گیا تھوڑا سا پھر بچوں نے اٹھا دیا جلدی تو سر بھاری بھاری سا ہے تو پھر بھی کام تو کرنے ہیں بلکہ روٹین سے زیادہ ہو گئے ہیں تو ابھی آٹا گھننا ہے میں نے آٹا نکال کے رکھا ہے اور یہاں دیکھیں میں نے دھیروں برطن دھوئے ہیں یہ دیکھیں دھیروں برطن جو ہیں وہ میں نے دھو کر رکھے ہیں یہاں پر بنا رہی ہوں میں شملہ مرچ اور آلو تو شملہ مرچ جو ہے آدھا کلو لے کر میں نے دھو کر جو ہے اس طرح بارک بارک سلائشز میں کاٹ لی ہیں یہاں پر دیچکی میں میں نے آدھا کپ سے تھوڑا سا کم گھی ڈال کر رکھ دیا ہے اور اب میں اس میں دو عدد درمیانے سے اس کی پیاس کاٹ کے ڈالوں گی تو جی دو عدد پیاس کاٹ لیے ہیں ڈال دیتی ہوں بہت میں لرمان رکھیں یہاں پہلا اچھا خاصا گرم ہے اور اس کو ہم نے بس ہلکا سا گلابی کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں ہم کریں گے کیونکہ شملہ مرچوں میں پیاس جو ہے نا وہ تھوڑی سی زیادہ ڈالتی ہے مسالے میں اور تھوڑی سی کھڑی رہتی ہے پیاس دیکھیں بس اتنا ہی ہم نے کرنا ہے اس نیری اس سے زیادہ نہیں کرنا تو اس میں ہمیں ایک چمچ لسن ادھرا کا پیس شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرمان رکھیں یہاں پہ تین ادھرا کا پیسٹ میں نے بنا دیا ہے میں اس میں شامل کر دیتا ہوں بسم اللہ الرمان رہیم تھوڑا سا چلا لیں گے اس کو اب جی مسالوں میں جو ہم نے دیا ہے وہ ہے تھوڑا سا زیرہ ایک چٹکے کلونجی حسبیزائی کا نمک میں نے ایک چمچ بھر کے لیا ہے چائے کا آدھا چمچ حلدی ہے آدھی چمچ جو ہے وہ میں نے لیا ہے لال مش کا پاوڈر اور ایک چمچ دھنیا پاوڈر لیا ہے ایک چمچ چلی فلیکس لیا ہے یہ تمام چیزیں میں ڈالتی ہوں آپ نمک اور بچے جو ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو اچھا سا بھون لیں گے اچھا جی تو پیپنے چاہ سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں مسالے کو بھونتے ہوئے اور مسالہ جو ہے وہ بھون گیا ہے ہمارا تو ساتھ ساتھ ہم آلو بھی شامل کرتے ہیں دو داد آلو درمیانے سائز کے میں نے اس طرح جو ہے وہ چھوٹے سائز میں کٹ کر لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ چاہیں تو بڑے سائزز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں تو دو تین منٹ میں میں آلو بھون لیتی ہوں پھر ملتی ہوں آپ سے دو سے تین منٹ میں آلو کو بھون لیا ہے اب میں شیملا میرے یہ بھی شامل کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ساتھ مکس بھی کروں گی کیونکہ جب چارہ ڈال دی جائیں تو پھر مکس کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو مکس کر کے ہم ڈمپر رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے میں آٹا گونڈ لوں گے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں آٹا جو ہے وہ بہت سارا گونڈ کے رکھ لیتی ہوں جب ختم ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے گونڈ لیتی ہوں تو اس طرح جو ہے نا مجھے کوئی پروبلم نہیں ہوتا مہمان بھی آ جائیں تو الحمدللہ آٹا گونڈا موجود ہوتا ہے بسم اللہ الرحمنہ میں تھوڑا تھوڑا سا ایسے گوند گوند کے کیونکہ آٹا کی پونٹیٹیز زیادہ ہوتی ہے تو میں تھوڑا تھوڑا سا گوند گوند کے اس کو دوسرے بطن میں ڈالتی جاتی ہوں آمدل اللہ جی آٹا گوند کے ہے تو اس کو ہم ڈھک دیتے آٹا بھی گوند گیا ہے اور دم پر لگا ہوا ہے ہمارا سالن تو تب تک ہم پکوڑوں کے لیے امیزہ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میرے بیسن لے کر اور اس میں مسالے ڈال دیئے ہیں ہری مرچیوں بھی کانٹ لی ہیں اور یہ پکوڑوں والی ریسپی تو بہت دفعہ میں آپ کو دے چکی ہوں اس لیے آج یہ سپیشل ریسپی نہیں ہے تو یہاں پر میرے آلو کٹ کر لیے ہیں دیکھیں چھوٹ چھوٹے اور پیاز کٹ لیے ہیں یہ تمام چیزیں میں اس میں ڈالوں گی لیکن پہلے میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر امیزہ کو پھینٹ لیتی ہوں تو امیزہ جو ہے نا الحمدللہ پکوڑوں کا تیار ہو گیا ہے تو اس کو میں فریج میں رکھ کے آتی ہوں تو پھر آکے سالن دیکھتے ہیں الحمدللہ جی سالن ہمارا بالکل تیار ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور روزہ ہے لیکن چک تو نہیں سکتی لیکن مزیدار خوشبو ہے بہت تو اگر آپ اس پہ چاہیں تو گرم سالہ ڈال سکتے ہیں میں اس پہ گرم سالہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ مجھے اس پہ پسند نہیں ہے تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ویڈیو اور آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پھر جلدی سے اس کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیں پریس کرنے کے بعد سبسکرائب کا بٹن اور پھر آل کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اینڈ تک دیکھیں اور اس کے علاوہ کمنٹ باکس میں بتائیں ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اللہ حافظ